بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوست السلام علیکم یہ ویڈیو جو آپ کے سامنے میں کر رہا ہوں یہ اس cfl یا ccfl اس لیمپ کی کٹ کے بارے میں ہے یہ اس کی کٹ ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں اس کے کمپوننٹس ہیں اور یہاں اس کا pcb ہے ٹھیک ہے جی اس کو ہم ٹیسٹ کریں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو ٹیسٹنگ دکھاؤں گا اس ہی اگلی ویڈیو میں پھر ہم اس کو اسمبل کریں گے پھر نیکسٹ ویڈیو میں اس کو چلا کے میں دکھاؤں گا اصل میں ایک ویڈیو میں اگر میں یہ سب کروں تو بہت لمبا ہو جائے گا کام تو اس لیے دوستوں کی بہت ریکویسٹ تھی کیونکہ میں نے cfl کے اوپر پہلے بھی ویڈیوز ڈالی ہیں اور وہ بہت چل رہی ہیں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کی ریکویسٹ تھی کہ اس کے کمپونٹس کی ٹیسٹنگ کے بارے میں اور تفصیلات دی جائیں تاکہ ہمیں مزید پتہ چلے تو تمام کمپونٹس کی ٹیسٹنگ اس میں ہم دیکھیں گے اور pcb کیلئے بھی کچھ معلومات میں آپ کو دوں گا تو ویڈیو دیکھتے رہی ہے شروع سے آخر تک دیکھئے اور جو ہے تو آپ اس سے اچھی معلومات لے سکتے ہیں اس کے لئے جو ہم میٹر استعمال کریں گے وہ دو ہیں ایک ہمارا یہ ریوائیتی ملٹی میٹر ہے اور ایک جو ہے یہ ہمارے پیارے دوست تنویر خان صاحب کا بھیجا ہوا گفت ہے جس کی مدد سے ہم کچھ ٹیسٹنگ کریں گے یہ ٹیسٹنگ اس پہ نہیں ہوتی جو ہم اس پہ کریں گے اور جو اس پہ کریں گے وہ شاید اس پہ ہو یا نہ ہو کچھ اس طرح سے ہے آپ ایک اسٹرمنٹ کے پر بروسہ نہیں کر سکتے کہ صرف اسی پہ بروسہ کر جائیں یا اسی پہ بروسہ کر جائیں آپ کو ملٹیپل انسٹرمنٹ چاہیے ہوتے ہیں تو اس لئے جو ہے میں اس میں آپ کو تفصیل سے دکھاؤں گا کس طریقے سے کرنا ہے کام ٹھیک ہے جی اب یہ سب سے پہلے تو شروع کرتے ہیں پی سی بی سے پی سی بی کے اوپر آپ دیکھیں تو یہ والی سائٹ جو ہے یہ کمپننٹ سائٹ کہلاتی ہے یا سلک پرنٹ ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں کمپننٹس کی سلک پرنٹ اس کے پر بنا ہوا ہے اس کو سلک پرنٹ کہتے ہیں اس میں کیا چیز ہے اس میں انہوں نے سراخ کی ہوئے ایک بورڈ کے اندر یہ بورڈ ہے ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ کوئی کارپن کپر کا ٹریک آپ کو نظر نہیں آ رہا کپر یہاں پہ نہیں لگا ہوا کپر یہاں پہ ہے اس کو کپر سائٹ کہتے ہیں اور یہ والی سائٹ جو ہے یہ کمپننٹ سائٹ ہے کمپننٹس میں کیا ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کی ویلیو نہیں بتاتے بلکہ یہ آپ کو صرف یہ بتاتے ہیں کہ کون سا کمپورنٹ کہاں لگنا ہے یہ انڈسٹری کیلئے ہوتا ہے جہاں پر یہ اسمبل ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پر یہ اس کی تفصیل ان کو پتا ہوتی ہے کہ جیسے کہ D3 ہے تو اس کا کیا مطلب ہے C1 ہے تو اس کا کیا مطلب ہے D1 ہے تو اس کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے جی یہ سب چیزیں ان کو پتا ہوتی ہیں کہ کیا کیا ویلیو ہوتی ہیں یہاں صرف اتنا ہوتا ہے کہ جیسے R ہے R6 ہے تو R یہ یہ ریزیسٹنس 6 ہو گئی ڈی 3 ہے تو ڈائیوڈ 3 ہو گیا اس کے بعد پی 1 پی 2 یہ ٹرمینلز ہیں ٹھیک ہے جی کپیسٹر سی 4 یہ کپیسٹر ہے یہ کیو کیو سی ٹرانزیسٹر کو ڈینوٹ کرتے ہیں کیو 2 اور یہاں پی کیو 1 ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا تو یہ ٹرانزیسٹر کے نمبر ہو گئے اس طریقے سے ہے تو ہمیں اس کی ویلیوز کا یہاں سے اندازہ نہیں لگتا کچھ پی سی بھی میں یہاں ویلیو بھی لکھے ہوتی ہے وہ بہت اچھے پی سی بھی ہوتے ہیں اس میں بہرحال نہیں ہے یہ انڈسٹر سٹینڈرٹ کا ہے تو انڈسٹری کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ کیا لگانا ہے اچھا اب کیا ہوتا ہے اب تو آپ کے بس الگ سے تفصیل ہونی چاہیے کہ اس کے اوپر کیا کیا چیز کون کون سا ویلیو کہاں کہاں مانٹ ہوگا اچھا اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں کوپر سائٹ کے اوپر یہ اس کی کوپر سائٹ ہے کوپر سائٹ میں آپ دیکھیں تو یہاں آپ کیلئے سولڈرنگ کیلئے جگہ بنائی ہوتی ہیں سراخوں کی بیچے یہاں پہ آپ سولڈر کر سکتی ہیں یہاں گرین گرین آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گرین جو ہے یہ رینو نے گرین کیا ہوتا ہے کلر ٹھیک ہے جی نیمل دیا ہوتا ہے تاکہ پی سی بی کی ٹریکس میں حفوظ رہیں موسمی اثرات سے نمی اور مسچر کا اس میں اثر نہ ہو اور خراب نہ ہو یہ اس کے علاوہ آنکھوں کو تکلیف نہ دیں جب بندہ کام کر رہا ہو اس کے اوپر ٹیکنیشن ہے الینجینئر تو اس کو پرابلم نہ بنیں آنکھوں کی کیونکہ یہ گرین ہوتا ہے آنکھوں کو برہ نہیں لگتا اور اس کے اوپر کام کرنا آسان ہوتا ہے ٹیسٹنگ کے دوران ٹھیک ہے جی یہ اس کی دو ریزنز ہیں اور اس کے اندر یہ دیکھیں تو یہ جو آپ کو لائٹ لائٹ سے نظر آ رہا ہے اس طرح جیسے یہ گیا ہوئے یہ ٹریکس کہلاتے ہیں یہ کوپر کے ٹریکس ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ سارے آپس میں اس طریقے پر اس طرح سرکٹ مکمل ہوتا ہے ملتا ہے اور یہ یہاں پہ جو ہیں تو یہ کمپوننٹس جو آپس میں کونیکشن ہوتے ہیں انٹر کونیکشن وہ ان کوپر ٹریکس کے مدد سے کیے جاتے ہیں اب میں آپ کو دیکھاتا ہوں کہ کوپر ٹریکس جو نئے بند ہیں یہ آسل میں یہ ویڈیو ان کے لئے ہے پرانے بندوں کو ان چیزوں کا اچھی طرح سے پتا ہوتا ہے ہم اپنے ملٹی میٹر کا جو ہے تو یہ کنٹینیوٹی ٹیسٹنگ کی اوپر اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اپنے ملٹی میٹر کو کنٹینیوٹی پر ٹیسٹ سٹ کیجئے ہر ملٹی میٹر کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے دوسری ملٹی میٹر سے تو اب ہم کیا کرتے ہیں اس کے آپس میں ملاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میٹر بولتا ہے زیرو بھی دکھاتا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم یہاں سے اس کا ٹریک ٹیسٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے یہ اگر ہے تو اس طرح گیا ہوا ہے اور ادھر تک آیا ہوا ہے تو یہ دیکھیں یہاں تک یہ بول رہا ہے یہ بیچ میں یہاں بھی بول رہا ہے تو یہ ٹریک ایسا ہوتا ہوا ادھر اور ادھر آیا ہوا ہے تو اس لئے یہ اس کی کنٹینیوٹی ہے اگر یہ کہ یہاں کہیں بال کے برابر ہیئر کریک ہوتا تو یہ نہ بولتا اور یہ پھر سرکٹ کام بھی نہ کرتا خراب ہو جاتا ٹھیک ہے یہ خراب کنسیدر کیا جاتا پھر اس کو ریپیر مانگتا ہم ریپیر کرتے یہ چیز ہو گئی اچھا یہ ہو گیا پی سی بی اچھا اس کے بعد ایڈجیسنٹ ٹریک کا اپس میں شوٹ بھی نہیں ہونے چاہیے جیسے یہ قریب قریب میں ہے تو ان کو اپس میں شوٹ نہیں ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ کہیں سولڈر بریج بناو اور واپس میں شوٹ کر رہا ہوں ایسا بھی نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہ پی سی بی کی ٹیسٹنگ ہو گئی جنرل سی کمپوننٹ لگے ہوں تو بھی آپ اس طریقے پر ٹیسٹ کر سکتے ہیں یہ اس کی ٹیسٹنگ ہے اچھا اب ہم آتے ہیں کمپوننٹس کی طرف کمپوننٹ میں جو بڑے بڑے کمپوننٹ ہیں سب سے پہلے تو ہمارے پاس یہ کیپیسٹر ہے کیپیسٹر میں کیا ہوتا ہے کیپیسٹر کی ویڈیو ہوتی ہے مائکرو فیراد میں یہ دیکھیں 8.2 مائکرو فیراد اور 450 وولٹ ایک اس کی تیسری ویڈیو بھی ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں ڈسکس کروں گا وہ بھی بہت اہم ترین چیز ہے بہت کم لوگوں کو اس کا پتا ہوتا ہے وہ میں اگلی ویڈیو میں کسی ٹائم ڈسکس کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ تاکہ وہ بھی آپ کو پتا چل جائے بہت اہم چیز ہے وہ اس میٹر کی مدد سے ہم اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس میٹر میں جو ہے تو کوئی بھی دو پراب اٹھائیے یہ والے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو ہم ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں اس طریقے پر اس کو لگا دیتے ہیں اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اس کا ٹیسٹ بٹن دبائیے اور ریڈنگ لیجئے ٹھیک ہے جی یہ اس کے اندر لگا ہوئے ہیں دیکھ لیں آپ پر یہ اپنا ٹیسٹ کرے گا سلف ٹیسٹ کرے گا اس کے بعد پھر یہ دکھائے گا کہ یہ دیکھیں یہ 6889 نینو فیراد 6889 نینو فیراد یعنی 6.2 ساری 6.8 مایکرو فیراد اس سے یہ بنتا ہے ٹھیک ہے جی اس نے نینو فیراد میں ٹیسٹ کیا ہے مایکرو فیراد میں اس کو ویلیو آرام سے لے سکتے ہیں یہ ہے اچھا اس کے بعد پھر یہاں پہ اس کے ولٹیج ویلٹیج لاؤس ہے 0.08% جتنا کم ہوگا اتنا اچھا ہے اس آر ہے 1.1 ohm یہ بھی کم سے کم ہونا چاہیے یہ کیپیسٹر ہے ٹھیک ہے یہ اس کا ٹیسٹ ہو گیا اچھا کچھ لوگ اس کو جو ہے تو اس ملٹی میٹر پر ٹیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کوئی پروپر طریقہ نہیں ہے شوٹ کا پتہ لگ سکتا ہے لیکن اوپن کا بھی پتہ لگ سکتا ہے واقعی کیپیسٹری کے اس پر پتہ نہیں لگتا یہ ہوگا اس کی ٹیسٹنگ نیکسٹ ہے ہمارے پاس یہ والا کیپیسٹر یہ پولیسٹرین کیپیسٹر کہلاتے ہیں کچھ لوگ اس کو پیپر کیپیسٹر بھی کہتے ہیں نن پل رہا ہے اس کے پیسٹر ہیں اس پہ لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں سی وائی وان کے ٹو یہ وان کے ٹو اس کے وولٹیج ہیں ایک شریعہ دو کلو وولٹ کا ہے اس کے بعد اچھ فور سیون ٹو فور سیون ٹو جو ہے یہ اس کی پیکو فراد میں ویلیو ہے یعنی فور سیون اس کے بعد ٹو زیرو یہ پیکو فراد میں اس کی ویلیو ہے یہ ہو گیا 4.7 nênو فراد ٹھیک ہے جی 4.7 nênو فراد اس کو ابھی پڑھتا ہے یہ کتنا پڑھن کے دیتا ہے ہمیں یہ دیکھیں ہم نے اس کو لگا دیا ہے 4599 پیکو فراد ٹھیک ہے جی 4.7 میں نے کہا تھا 4.6 کے قریب آرہا ہے پیکو فراد میں یہ پیکو فراد میں 4599 پیکو فراد ہے کے بیسٹر ہیں یہ بھی ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اگلی باری آتی ہے یہ کوئل کی یہ کوئل ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک کونیکشن اس کا یہاں پہ لگا ہوا ہے یہ دیں گے ورنڈنگ کا یہ کونیکشن یہاں پہ ہے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ملا ہوا یہ ڈمی پن ہے اس کے بعد یہ بھی ڈمی پن ہے اس کے ساتھ کوئی وائر نہیں ہے ایک وائر یہاں پہ ہے تو یہ ٹرانسفارمر کی شکل کا ایک کوئل ہے یہ ٹرانسفارمر نہیں ہے بلکہ ایک کوئل ہے ٹھیک ہے جی تورویڈ تورویڈ نہیں ہے بلکہ ایک کوئل سمجھ لو ٹھیک ہے انڈکٹر اچھا یہاں پہ ہم جہاں پہ کونیکشن ہے وہاں پہ اس کو میٹر کو میں نے جوڑ دیا اب یہ اس کی جو ہے تو ہمیں ہنری کے اندر ویلیو دکھائے گا مایکرو ہنری ملی ہنری ملی ہنری کے چانسز ہیں کہ یہ دکھائے گا ہمیں دیکھیں ہمیں اس کو پڑھ رہے ہیں یہ دیکھیں 4.7 ملی ہنری یہ اس کی ویلیو ہے اور ریزسٹنس ہے 147 اوم 147 اوم کی ریزسٹنس 4.7 ملی ہنری اس کوئل کی ملی ہنری کے اندر انڈکٹنس ہے ٹھیک ہے جی کوئل کے اندر انڈکٹنس ہوتی ہے یہ چیز ہے اچھا اس کے بعد ہم نیکسٹ ٹیسٹ کرتے ہیں اس ڈائیوڈ کو ٹھیک یہ ڈائیوڈ جو ہے ڈائیوڈ کو ٹیسٹ کرتے ہیں ڈائیوڈ کا ٹیسٹ جو ہے وہ بھی بلکل سٹریٹ فاروڈ ہے اسی طرح اس کمپوننٹ کو لگائیے یہاں پہ ٹیسٹر کی اوپر یہ 677 ملی وولٹ کا فاروڈ بیس ڈائیوڈ ہے 13 پی کو فیرڈ اس کی جنکشن کی کیپیسٹی ہے ٹھیک ہے جی یہ ڈائیوڈ ہو گیا لکھا ہوا بھی آ رہا ہے اور یہ ٹھیک بھی ہے اچھا اس کے بعد نیکسٹ باری آتی ہے ہمارے پاس اس ٹوریٹ کائل کی ٹوریٹ کو ٹیسٹ کرنے کا بھی بلکل وہی طریقہ ہے اس کا صرف یہ ہوتا ہے کہ بس شورٹ ہو جاتے ہیں یہ اکثر شورٹ سرکٹ جو ہے وہ ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے لیکن اب ہم اس کی ہنری میں ویلیو لیتے ہیں ملی ہنری مائکرو ہنری کیا آتا ہے ہم دیکھتے ہیں مائکرو ہنری میں شاید دکھا دی یا اس کو ریزیسٹنس کی صورت میں یہ دکھا دے گا یہ دیکھیں 0.03 ملی ہنری یہ اس کی ریزیسٹنس ہے ریزیسٹنس 0 ہے اور انڈیکٹنس 0.03 ملی ہنری یہ اس کی انڈیکٹنس ہو گئی ٹھیک ہے جی اسی طریقے پہ ہم اس کی باقی کے جو ہیں ان کی بھی دیکھ سکتے ہیں یہ کوئل زیادہ بڑی ہے یہ ریڈ والی اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں یہ تقریباً اتنا ہی ہے 0.03 ملی ہنری اور 0 اوم ٹھیک ہے جی یہ اتنی کی ہی کہ انڈیکٹنس کی کوئل ہے صحیح جی یہ اس کی تین ٹرمینل چھے ٹرمینلس اور ہی تین کوئلس یہ ریڈ بلو اور یلو اس طریقے سے ہے اچھا اس کے بعد باری آتی ہے ٹرانزیسٹر کی تو ٹرانزیسٹر کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ لگاتے ہیں تین پینے اس کے ساتھ لگانی پڑیں گی ہمیں اس طریقے پہ تینوں پروب کنیکٹ کیجئے تینوں پروب کنیکٹ کرنے کے بعد یہ ٹرانزیسٹر ہمارا کنیکٹ ہو گیا اب دوبارہ ٹیسٹ دے بھائی ہے یہ دیکھیں یہ ٹرانزیسٹر ہے ٹھیک ہے جی PNP ٹرانزیسٹر دکھا رہا ہے اس کو اور جو ہے تو 681 ملی وولٹ کا اس کے اندر ڈائیوڈ بھی شامل ہے یہ اس کو دکھا رہا ہے ٹھیک ہے جی اب اگر یہ اس کی وہ صحیح دکھا رہا ہے مجھے پتہ نہیں کہ یہ PNP NPN ہے وہاں ہم چیک کریں گے HFE جو ہے وہ تین ہے اور باقی کی یہ ویلیوز اس کی دکھا رہا ہے یہ میٹر ٹھیک ہے جی یہ ٹرانزیسٹر ہو گیا اس طریقے پہ بیس کولیکٹر اور ایمیٹر ایک دو اور تین پین جو ہیں یہ اس کے بیس کولیکٹر ایمیٹر کو ظاہر کر رہا ہے اچھا یہ ہو گیا اس کے بعد ہم ایک اور کمپوننٹ ہے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ وہ اس کو ٹیسٹ کر پاتا ہے کہ نہیں یہ والا یہ ڈائک ہے ڈی بی تری اس کو کہتے ہیں یہ ڈی بی تری جو ہے یہ ڈائک ہے ایک ایک چولی تو اس میں دو پین سے ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی دو پروپ سے اور ٹیسٹ دباتے ہیں یہ کیا کہتا ہے اس کو ڈائیوٹ دکھاتا ہے ڈی بی تری اس کو دکھاتا ہے کس طریقے پہ کرتا ہے یہ دیکھو کپیسٹر کہہ رہا ہے 73 پی کو فیرٹ کے کپیسٹر اس کو کہہ رہا ہے تو یہ کپیسٹر نہیں ہے ایک چولی یہ ڈی بی تری ہے اور اس کی ویلیو اگر ہم اس پہ لیں گے تو اوپن دکھائے گا صحیح میں بھی اوپن دکھاتا ہے خراب میں بھی اوپن دکھاتا ہے کبھی کبھی شورٹ بھی ہو جاتا ہے بارال اس طریقے سے ہے اچھا اس کے بعد پھر ہم ایک ریزسٹنس چیک کرتے ہیں کوئی ایک ریزسٹنس اٹھاتے ہیں اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اس کو بھی ٹیسٹ کرنے کا طریقہ بلکل سیم ہی ہے دو ٹرمینل کے بیچ اس کو پکڑ کے ایک ریزسٹنس شکل سے دیکھیں تو یہ ریزسٹنس ہے 466.7 کلو اوم کی ریزسٹنس ہے یہ ایک اور دو کی بیچ لگی ہوئی ہے یہ ہے اچھا کھل رکوٹ سے اگر آپ دیکھیں تو یلو پرپل یلو یلو کا مطلب ہوتا ہے فور پرپل کا مطلب ہوتا ہے سیون اور اس کا مطلب فور زیروز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو فور سیونٹی کلو اوم فور سیونٹی کلو اوم اور میٹر کی پیور بھی تقریباً یہی چیز ٹولنس کے ساتھ دکھا رہا تھا تو یہ جناب ہو گئی کمپوننٹس کی ٹیسٹنگ چیز ٹیسٹنگ